اس ویڈیو میں ہم آپ کو easy way میں with example سمجھاؤں گی تو اس ویڈیو ٹرم جو ہے وہ ایک لیٹریٹری ٹرم ہے جو کہ لیٹریٹر میں یا پویٹریٹری میں موسٹلی یوز ہوتی ہے اور اس ٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی سنٹنس پڑھنے ہیں کوئی فریز ہے یا کوئی کلاوز ہے تو اس میں کنجکشنز جو ہیں وہ یوز نہیں ہوئے جہاں پہ کنجکشنز یوز ہونے چاہیے تھے وہاں پہ وہ یوز نہیں ہوئے بلکہ ان کی جگہ آپ کومہ یوز کر رہے ہیں اس کے باوجود مطلب آپ بار پر کومہ لگانے کے باوجود اور کنجکشنز نہ لگانے کے باوجود جو ہے وہ آپ میں grammatically accuracy ہے یعنی grammatically کوئی بھی mistake نہیں آ رہی اس طرح کا sentence to have وہ آپ create کر رہے ہیں ایکزامپل ہے آپ کے سامنے he eats, sleeps, drinks اب یہاں پہ آنا کیا چاہیے تھا he eats and sleeps and drinks یا پھر he eats, sleeps and drinks end پہ end جو تھا وہ تو مست آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ نہیں لگایا کیوں نہیں لگایا اب یہاں پہ یہ جو کنجکشن نہیں لگایا its mean کہ یہ ascendant on ہے کیونکہ اس میں سے کنجکشنز eliminate کر دی ہیں same way as the case کے next example ہے یہاں پہ without looking without making a sound without talking یہاں پہ بھی کوئی کنجکشن use نہیں ہوا حالانکہ یہاں پہ کنجکشنز use ہونے صحیح تھے تو یہی concept تھا ascendant on کا جس میں main motive یہی تھا کہ آپ نے اپنے ذہن میں یہی بات رکھیں ہیں کہ اس میں کنجکشنز جو ہیں ان کو eliminate کر دیا جاتا ہے جس sentence جو بھی sentence آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا تو آپ نے فوراں سو سے recognize کر لینا ہے کہ یہ ascendant on ہے اس کے علاوہ اور بھی literary terms ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ literary terms ہیں literature کی جو کہ آپ کو proper videos جو ہیں اس channel پہ مل جائیں گی اور اس کی playlist میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی end screen پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے regarding آپ کا کوئی question ہے یا کوئی opinion ہے تو آپ پوچھے comment section میں بتائیں and thank you so much for watching